اسلام علیکم فوڈ گوڈ کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں شوکین حضرات جبوں سے ہاتھ نکالیں اور سامنے آ جائیں آج موبائل کی آواز بالکل آپ نے حلقی کر دینی ہے آج ایک ایسی چیز آپ کو بتانے جاروں یقین جانے ہینڈ فریہ کانوں میں لگائیں ایک ایسا ٹوٹکا ہے حکیم لکمان نے دودھ کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ڈال کر خاص طور پر مردوں کو پینے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ آنے والی جو قوم ہیں جو جنریشن آئے گی ان کے اندر بہت زیادہ کمزوریاں آ جائیں گی کیونکہ آپ کو پتا ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہی آ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انسان ہاتھ کا ہی غلط استعمال کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی ازدواجی زندگی کو برباد کرتا ہے تو آج ایک ایسا کمال کا حکیم لکمان کا ایسا مجرباتی ٹوٹکا بتانے جارہے ہیں یہ جس کو سننے کے بعد تو آپ نوے فیصد تو آپ سننے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے باقی رہ جائیں گے دس فیصد وہ آپ جب استعمال کریں گے تو سو فیصد مکمل آپ کے اندر طاقت آ جائے گی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے فوڈ گوڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ پہلے ایک انپرس کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز اب تک پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پہلا اور اصلی مسٹر دیسی چینل ایک ایسا زبردست یقین جانے وہاں پر ایسی لائیو ویڈیوز موجود ہیں آج کا بھی جو ٹوٹکا اپلوڈ کیا ہے بہت ہی بنداز قسم کا میں نے ٹوٹکا ڈالا ہے آپ فوراں سے جا کر آپ چیک کریں ایک دفعہ لنک دسکرپشن میں موجود ہے جا کر وزیٹ کریں اور سب سے جو مزے کی بات ہے آپ نیچے کمنٹ کریں اور جو بھی آپ کو نسخہ بنوانا ہے وہ آپ نیچے کمنٹ کریں میں خود اس پر رپلائے کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے لائیو بھی آ کر آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ اور وہاں پر آپ کو لائیو ٹوٹکا بنا کر دکھاؤں گا چلیے اب نسخہ کی جانے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کا ایک گلاس لینا ہے رات سونے سے پہلے آپ آدھا گلاس بھی لے سکتے ہیں لینے کے بعد آپ نے ایک مٹھی یا ادھی مٹھی کالے چنے کی دودھ کے اندر بھگو دینی ہے ٹھیک ہے آپ پوری بات سن لیں سکپ نہ کیجئے کا بھگونے کے بعد اوپر کوئی پلیٹ رکھ دیں صبح جب آپ اٹھیں گے تو وہ چنے ہلکے ہلکے نرم ہو جائیں گے وہ آپ نے چنے کھالنے ہیں دودھ نہیں پینا میں آپ کو بتانوں دودھ آپ نے نہیں پینا اس کے بعد آپ چاہیں تو ساتھ مصری بھی شامل کر سکتے ہیں یا مکھن کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس چیز کو ناشتے سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے اور ہو سکے تو ساتھ اکر نیم گرم دودھ بھی مل جائے تو یہ تو بڑی ہی قوت والی بات ہو جائے گی اور خاص طور پر